محمد رفیق قاسمی صاحب یہ عنوان جو اس وقت پیش نظر ہے اور آپ کے پروگرام کانپی میں بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی بہت بڑا عنوان ہے اور چونکہ آپ حضرات اس پر بھی اظہار خیال کرتے رہتے ہیں خطبات جمعہ میں اور مختلف موقعوں پر میں کچھ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پچیس منٹ میں میرے لئے پچیسی منٹ بچا ہوا ہے تاکہ پندرہ میرٹ آپ کے سوال و جواب بھی ہو جائیں اسلامی اجتماعیت سے پہلے دو بات ارز کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے الانسانو مدنیون بطبع اکیلے انسان نہیں رہ سکتا اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز سے پیدا کیا ہے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اکیلے تنہائی میں اس کو رکھا جائے تو بہت پریشانی اس کو ہوگی اور ان سے ہی انسان بنائے یہ آپ سب جانتے ہیں ارستو نے ایک بات کہی ہے جو بہت مشہور ہے جسے مغرب بہت بیان کرتا ہے وہ یہ کہ انسان پیدائشی طور پر ایک سیاسی حیوان ہے سیاسی حیوان کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت کی آخری شکل کا اس نے تذکرہ کیا ہے سیاست اور حکومت جو ہے وہ اجتماعیت کی آخری شکل ہوتی ہے تو اس دو تنہیدی گفتگو کے بعد اسلام کی جو تعلیمات اجتماعیت کے سلسلے میں ہیں اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام نے یہ بتایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا لیکن اس کے بعد تمہاری جماعتیں بن جاتی ہیں تمہارے گروہ بن جاتے ہیں یہ فطری بات ہے یا ایوالناس انہا خلقناکم مندکرم انتا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو انہا کرمکم انداللہ اتقاب میں احادیث اور قرآن کے جو آیات ہیں اس کا ترجمہ کہیں کہیں نہیں بھی کروں گا تو کوئی بات نہیں آپ حضرات سب سے الحمدللہ سمجھتے ہیں تو اجتماعیت کا جو دینی تصور ہے اس میں پہلی بات ہی ہے کہ انسان کی جو تہذیب ہے اس کا جو تمدن ہے وہ فطری ہے اس کو دین کہتا ہے اس کو اسلام بتاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے اجتماعیت کے لئے تنظیمی حکامات بھی دیئے ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید میں فرمایا گیا وَعَتَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُ وَلَا تَفْرَقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یہاں اجتماعیت کی بات کہی گئی ہے میرے خیال سے جہاں تک میرا مطالعہ ہے پورے دنیا کے مکاتب فکر کے علماء اس پر متفق ہیں کہ یہی آیت اتحاد اتفاق اور اجتماعیت کی بنیاد ہے اور اس پر ہمارے اکابر مفسرین نے لکھا ہے کہ اجتماعیت اور اتحاد امت پر فرض ہے اور انتشار حرام ہے یہ آیت اس میں نس کی حیثیت رکھتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَيْكُم بِالْجَمَاعَ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَ جماعت اجتماعیت کو لازم پکڑو اور انتشار سے بچو ترمیزی کی روایت ہے یہ بہت مشہور حدیث ہے جس کو ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں احمد اور ترمیزی نے اس کی روایت کی ہے عَامَرُكُمْ بِخَمْسِ بِالْجَمَاعَ وَالْسَّمْعَ وَالْطَاعَ وَالْحِجَا وَالْجِحَاد فِي سَبِلِ اللَّهِ اس میں جماعت کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کو حکم دیا جس میں پہلی بات اجتماعیت کی ہے اب اس کی جو قباہت ہے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّهُمْ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ الشِّبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُلُقِهِ یہ بھی احمد ترمیزی کی روایت ہے ایک بالشت کے برابر بھی کوئی اگر اجتماعیت سے ہٹا اور کٹا تو اس نے اسلام کا جو حلقہ قلادہ اس کی گردن میں تھا اس کو بتا پھیکا اس نے مَنْ خَرَجَ مِنَ الْتَعَةِ وَفَرَقَ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ مَاتَ مِاتَ مِیتَةً جَاہِلِيَا اعتاعت اجتماعیت میں امیر ہوگا اور امیر کی اعتاعت ہوگی اب اعتاعت سے اگر کوئی شخص نکل گیا اور جماعت سے اس نے جدائی اختیار کر لی اور اس حال میں اس کی موت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِيَا مسلم کی روایت ہے یہ جاہیلیت کی موت اس کی ہوئی مسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ عَرَادَ اَن يُفَرِّقَ اَمْرَحَادِ الْجَمَاعَ وَحِيَ جَمِيعٌ فَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَائِنًا مَمْكَان جو شخص اس جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماع بنائی تھی جو شخص اس جماعت کو منتشر کرے اور حال یہ ہے کہ وہ متحیل ہو چکی ہو تو تم اس کی گردن مار دو تلوار سے چاہے جو بھی ہو گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور حدیث ہے اس پر علماء نے بہت تفصیلی چیزیں لکھی ہیں ہمارے ہاں مسلم شریف کی تیسری روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات سرحدوں کی حفاظت کرنا اسلام کے راستے میں اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مہینہ روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے بہتر ہے ترمزی شریف کی بہت مشہور حدیث ہے جس جو آپ سب جانتے ہیں دو آنکھیں کبھی بھی انہیں جہنم کی آنکھ نہیں شو سکتی ایک جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو چھلک جائے جو رو پڑے اور دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو گزرے یہ اصلاً اجتماعیت اور اسلامی جو اجتماعیت ہے اس کی حفاظت کی بات یہاں کہی جے رہی یہ بھی مسلم کی روایت ہے جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی مسلم کی شرعہ جو نبیوی صاحب نے لکھا ہے انہوں نے خود نوٹ لگایا ہے ان حادیث کے بعد یہ جو حادیث جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے یہ سمو اطاعت پر اُبھارتی ہیں یعنی یہ شمایت تمہارے درمیان ہو اس کا امیر ہو اس کی بات مانی جائے اور فرمایا یہ فی جنیع الاحوال یہ ساری حالتوں میں سے یعنی اچھی حالت میں ہو بری حالت میں ہو اسے خوشی ہو یا کراہیت کے ساتھ ہو ہر صورت میں ماننا ہے وَسَّبَبُ اِجْتَمَعِ قَلِمَتِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کی جو وحدت ہے اس کا ایک سبب ہی ہے فَإِنَّ الْخِلَافَ سَبَبٌ لِفَسَادِ اَحْوَالِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ اور اگر انتشار ان کے درمیان ہوگا اجتماعیت بحال نہیں ہوگی تو فرمایا کہ ان کے دینی معاملات اور ان کے دنیوی معاملات سب خراب ہو جائیں گے تیسری بات جو اسلامی اجتماعیت کے سلسلے میں کہیں جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسلامی اجتماعیت کے سلسلے میں وہ عام ہدایات ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آدمی خاص خاص موقعوں پر بھی رہے عام ہدایات اجتماعیت کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں تین آدمی جو کہیں سہرہ میں ہوں ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے ایک آدمی کو عمیر بنا لیں وہ یہ ابودعوت کی روایت ہے تین آدمی بھی اگر سفر میں نکل رہے ہیں تو ایک آدمی کو اپنا ذمہ دار بنا لیں ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اتفاق سے وہ کہیں باہر نکلے تو ایک میٹھا چشمہ انہوں نے دیکھا اچھا پانی وہاں تھا آپ کو یہ معلوم ہے کہ عرب کی جو پورا کلچر ہے ان کا جو بیا ہے ان کا جو حالات ہیں اس میں گھاس اور میٹھا چشمہ اس کی بڑی حیمیت تھی عرب شورہ کی ساری شائری اسی پر ہے ہم جانتے ہیں تو انہوں نے میٹھا چشمہ جو دیکھا تو بہت ان کو اچھا لگا انہوں نے کہا میں اپنے جانور کو یا پال سکتا ہوں یا عبادت کر سکتا ہوں یا کٹیا بنالوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست تھی انہوں نے کہ اللہ کے رسول مجھے وہاں پر رہنے اور عبادت کرنے کا موقع دے دیا جائے آپ نے فرمایا لا تفعل ایسا مت کرو فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِیِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا تربیتی کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ رہنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹرگل کرنا یہ زیادہ افضل ہے تمہارے گھر میں ستر سال تک عبادت کرنے کے مقابلے میں تو اجتماعیت کی جو اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اور شریعت میں موجود ہے اس کا پتائی سے ملتا ہے چوتھی بات یہ ہے عبادت کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے نماز آدمی پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے یہ سالی چیزیں وہ ہیں جس سے بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبط ہوتا ہے لیکن جو فرائض ہیں فرائض کی حد تک یہ کہا کہ ساتھ ساتھ کرنا ہے نوافل کرو وہ ٹھیک ہے اسی لئے ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مسجد میں خوشو خوضو مجھے حاصل نہیں ہوتا نماز میں تو میں گھر میں پڑھتا ہوں زیادہ بہتر ہے اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں آنا ضروری ہے اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے چاہے خوشو خوضو تاری ہو نہ تاری ہو البتہ نوافل اور تحجد اور دیگر چیزیں اپنے گھر پر وہ کریں تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عبادات ہیں اس میں بھی اجتماعیت کا کونسپٹ اسلام نے دیا ہے نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث کو نماز پڑھانے کے لئے مقرر کر دوں میں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز میں نہیں آتے جو اجتماعیت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے یہ مسلم کی روایت ہے اب صفحیں جو باندھی جاتی ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ صفحیں بات کر کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو اور بخاری کے روایت میں ہے کہ صفحیں جو ہے وہ تیر کی طرح سیدی ہونی چاہیے تو اگر آخرادی نہیں ہوں گے تو صفحوں کا تصوری نہیں ہوگا یہ بھی اجتماعیت کا پتہ اس سے ملتا ہے پھر فرمایا کہ پھر تم میں جو احل تر شخص ہو وہ امامت کرے امامت کی اتباہ کی جائے اب کوئی شخص اگر رکو میں چلا گیا امام روکاتا ہے میری طبیعت ابھی نہیں آمادہ ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی تو یہ ہے اجتماعیت کہ ہم ایک امام کی بات مانیں اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر امام غلطی کرتا ہے تو بھی آپ کو نماز نہیں چھوڑ سکتے اجتماعیت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر امام غلطی بھی کرتا ہے تو آپ کو نماز نہیں چھوڑتی ہیں ہاں اب سبحان اللہ کہی ہے امام کو لقمہ دیجئے آپ کا لقمہ لے لے تو ٹھیک ہے نئی لقمہ لے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے نبی صاحب علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث مسلم میں فرمایا عباد اللہ لَتُصَوُونَا صُفُفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ مَيْنَ وَجُوْهِكُمْ صفحیں سیدھی کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا ایک دوسرے سے بعض روایتوں میں آتا ہے تمہارے دل دور کر دے تمہارے دلوں میں دوری پیدا کر دے گا ابن خلدون رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ رستم کے بارے میں آتا ہے جو ایرانی فوج کا سپسہ علار عظم تھا کہانا رستم رستم جب مسلمان اسلامی فوجوں کو نماز کے لئے کٹھا ہوتے ہوئے دیکھتا تھا تو قیقول کہتا تھا اکلا عمر کبے دی عمر نے میرے کلیجہ کو کھا لیا یعنی عمر میرا کلیجہ کھا رہا ہے یہ تو کتوں کو عدب سکھا رہا ہے وہ اسلامی فوج کو کتوں کے لفظ سے وہ کہتا تھا کہ عدب سکھا رہا ہے تو جو اجتماعیت ہے اور اجتماعیت میں جو لا انڈ آنڈر منٹین ہوتا ہے نماز میں خاص طریقے سے وہ ہمارے اقابل میں لکھا ہے کہ جہاں نماز کی بہت سارے فوائد ہیں وہاں نماز جہاد کی اور میدان جنگ کی ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوتی ہے یہ بھی لکھا ہے ہمارے علمانے زکاة کے سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریبا تیراسی مقامات پر سیغوں کی تبدیلی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اقامت السلام ویتائے زکاة کی بات کہی ہے تو ایک اللہ کا حق ہے ایک بندوں کا حق ہے وہ بھی فرمایا کہ ان اللہ افترز علیکم صدقتاً توقضو من اغنیائیم و تردو لفقرائیم مسلم کی روایت یہ جو زکاة لی جاتی ہے اس کا کانسپٹ یہ ہے کہ جو اسلامی اجتماعیت ہے ان کے فقرہ کی مدد کی جا سکے تو فرمایا کہ تمہارے جو مالدار ہیں ان سے لی جائے گی تمہارے فقرہ کی طرف لوٹ آئی جائے گی اور تذکیہ تطہیر قلب کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے آپ صدقہ لیجئے اس سے آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کا تذکیہ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة کا جو کانسپٹ ہے وہ بھی عبادت ہونے کے باوجود اجتماعی ہے روزہ کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ منفی اپنے اندر منفیت رکھتی ہے روزہ میں مصبت ہے کرنا کرنا ہے زکاة میں بھی مصبت پہلو ہے حج میں بھی مصبت پہلو ہے لیکن روزے میں یہ ہے کہ رکنا ہے فلا چیز کو نہیں کرنا ہے فلا چیز کو نہیں کرنا ہے فلا چیز کو نہیں کرنا ہے تو اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ساتھ پوری امت روزہ رکھتی ہے افطار ایک ساتھ کرنا ہے سہری ایک ساتھ کرنا ہے ترابی پڑھنا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ روزے میں بھی یہ چیز ملتی ہے حج کے بارے میں کہا گیا کہ قوم نسل زبان خطہ یہ سب الگ ہونے کے باوجود سب ایک ہی لباس میں ہیں اور لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریک الگ لبائک ان الحمدہ والنعمت علک والملک لا شریک الگ یہ جو ایک ہی کلمہ ہے اور ایک ہی یونی فارم ہے اور ایک ہی گھر ہے اور ایک ہی مناسک ہیں تو یہ جو سمیلیارٹی ہے اور یہ جو اجتماعیت ہے اس کو فرمایا گیا کہ عجیب ہے اور اس میں جو بہت مہم مکتہ ہے وہ یہ ہے کہ عرفہ کا جو میدان ہے اس میں سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے ایک خاص ٹائم میں آپ اللہ کے ارام آپ جانتے ہیں کہ عرفہ میں وہاں موجود ہونا اگر کسی کا چھوڑ جائے تو اس کو اگلے سال جا کے حج کرنا پڑے گا بقیہ تو چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا بدل موجود ہے لیکن وقوف عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے تو یہ حج کا جو کانسپٹ ہے یہ بھی اپنے اندر اجتماعیت لیے ہوئے ہیں میں بہت فاسٹ چل رہا ہوں اس لئے کہ آپ کے سوالات آ جائیں اس لئے کہ اس پر اگر تقریر کی جائے تو گھنڈوں تقریر ہو جائے گی آپ حضرات سے صرف تبادل خیال کرنا ہے کہ اسلامی اجتماعیت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یا آخر میں جو میرا کنکلوزن ہے اس کے سلسلے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں یہ جو اسلامی اجتماعیت ہے اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے تو اس سلسلے میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اگر اجتماعیت کے ساتھ آدمی نہ رہے تو اس کے خوفنات نتائج ہوتے ہیں مثال کے طور پر چند باتیں میں ارز کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو دور ہو جائے ریب سے تو اجتماعیت کے ساتھ نہ رہنے کا سب سے بڑا مقصان یہ ہے کہ آدمی شیطان کا لقمہ تر بن جاتا ہے اور دوسری جگہ تو شیطان کا لفظ بھی استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم دحمد کی روایت ہاں فرماتے ہیں الشیطان دعب الانسان انسان کا بھیڑیا ہو قدیب الغنم جیسے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے آپ نے تین الفاظ استعمال کیے جو الگ تھلگ ہو جو بہت دور نکل گئی ہو جو کنارہ کش ہو گئی ہو اس بکری کو کھا لیا تھا تو فرمایا کہ اجتماعیت اس لیے ضروری ہے شریعت میں کہ شیطان کا لقمہ نہ انسان بن جائے عَلَيْكُمْ بِالْجَمَعَةُ وَإِيَّاكُمُ الْفُرْقَ فَإِنَّ الشَّيْطَانْ مَا الْوَاحِدْ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدْ اکیلے اگر ہوتا ہے تو وہ شیطان کا لقمہ تر بنتا ہے دو اگر ہیں تو کم سے کم شیطان ان سے دور ہوتا ہے دوسری بات جو اسلامی اجتماعیت کی اہمیت کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اجتماعیت نہ ہو تو باطل دھیرے دھیرے جر پکڑنے لگتا ہے دیکھئے سب سے بڑا تاغوت تو شیطان ہے ابلیس سے تو تاغوت اپنے سارے وسائل و ذرائع کے ساتھ انسانی زندگی پر حاوی ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ عمر بالمعروف اور نحیل منکر تمہیں ہمیشہ کرتے رہنا اسلامی اجتماعیت میں اگر عمر بالمعروف اور نحیل منکر تم چھوڑ دوگے تو تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور اگر عمر بالمعروف نہیں ہے نحیل منکر تم چھوڑ دوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا دشمن مسلط کر دے گا اس میں آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھر دعائیں تم قبول کرو گے دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تیسری بات جو کہیز جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اسلامی اجتماعیت ہم اختیار نہ کریں تو پھر اسلام پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہیں اس کی پاسداری نہیں ہو سکتی بندوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کیا جا سکتے اسلامی اجتماعیت میں یہ بندوں کا جو حقوق ہے حقوق اللہ کی ایک پوری فہرست ہے اور بندوں کا حقوق کا مطلب یہ ہے کہ غربہ مساکین یتیم لا شار مجبور مستحقین جو ایک لمبی فہرست ہے اس میں اجتماعیت کے ساتھ جب کام ہوتا ہے تو ان کے حقوق ادا ہوتا ہے اور وہ علا گنوان ہے پورا اسی طریقے سے کہا گیا کہ اخلاق و کردار یہ جو ہمارا اخلاق ہے یہ اجتماعیت ہی نہیں کرتا ہے آدمی اگر پہاڑ پر رہے اور گفہ میں چل کے جا کے چلے تو کوئی اگر دین اسلام کے راستے میں کوئی اس کو گالی دیتا ہے کوئی مارتا ہے تو پھر اس کا اخلاق اس کے نتیجے میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہنے قیامت تک ہوگا ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمیں اثر سے خون نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک چین سے نہیں بیٹھے تو یہ میدان عمل کی جو تربیت ہے وہ اجتماعیت میں ہوتی ہے نکرتا ہے آدمی وہی پر صبر کرتا ہے جمتا ہے اور اس کے اخلاق نکرتے ہیں اسی لئے نے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحذیب و تمدن جو اسلام کا الگ سے ہے یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا معاملات تعلقات یہ ساری تفصیلات جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ اجتماعیت ہی میں پشتی ہیں تو یہ چیز اگر اسلامی اجتماعیت نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا مغرب کو مغرب کی تحذیب مغرب کا کلچر مغرب کا طریقہ جیسے وہ کھاتے ہیں ویسے لوگ کھا رہے ہیں جیسے وہ پہنتے ہیں ویسے لوگ پہن لیں اب آپ دیکھئے نئی نسل جو لڑکے اور لڑکیوں کی ہے سب دیکھئے پوری زندگی ان کی بڑوں کا عدب چھوٹوں سے پیار کھانا پینا کا عدب اور جو ہماری اقدار تھی وہ سب ختم ہوتی چلی گئی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو اسلامی اجتماعیت تھی وہ مضبوط نہیں رہ سکی اور جو پاور میں ہوتا ہے اس کی جو تحذیب اس کے جو تمدن ہیں وہ پھیلتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اسلامی اجتماعیت نہ ہو تو دینی جو حص ہے وہ پہنم اس کا زوال ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے اسلامی اجتماعیت ضروری ہے باطل کو بھرپور موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے عزائم کو پھیلائے آدمی اگر بدبودار کمرے میں رکھ دیا جائے تو شروع میں بہت تکلیف ہوگی اس کو لیکن دھیرے 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 وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے ہم بہت سارے دورے پر ہم لوگ جاتے ہی رہتے ہیں پورے ہندوستان میں کبھی کبھی ہم لوگوں کو ایسی جی کے رکنے کا موقع ملتا ہے جو ائرپورٹ کے قریب ہیں جیسے ابھی بنگال کے افقہ موجود ہیں گوپالپور میں میرا پروگرام تھا وہاں دو دن ہم وہاں رہے ہر دو منٹ پانچ منٹ کے بعد ایک فلائٹ آ رہی ہے اڑ رہی ہے خود آپ کے یہاں مرکز میں بھی قریب میں تو عادی ہو جاتا ہے آدمی کہیں لون چلتے ہیں بہت زیادہ تو شروع میں آدمی جائے گا تو اسے تکلیف ہوگی بعد دن تو ٹھیک ہو جائے دیکھئے آنکھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنہ ہے کان کا زنہ ہے اور قلب کا زنہ یہ ہے کہ دل کا زنہ یہ ہے کہ وہ ناجائز خواہشات کرتا ہے بہر آل تو آدمی غلط چیز دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے لیکن دھیرے دھیرے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے غلط چیز سنتا ہے پہلے تو پریشان ہوتا ہے پھر غلط چیز سننے کا عادی ہو جاتا ہے آپ بس میں دیکھئے بس میں ریکارڈنگ بج رہی ہے ڈسپلی لگا ہوا ہے آپ ائرپورٹ پر چلے جائیے ریشترشن پر چلے جائیے ہر جگہ تو چیزیں معنیس ہو جاتی گناہ نہیں ہیں نبی صاحب نے فرمایا کہ آنکھ سے جو تم دیکھتے ہو کان سے جو تم سنتے ہو اور جو تصورات میں جو تم دل کی جو آرزوی ہیں وہ کرتے ہو تو اس کا اس کا اثر دل پر پڑتا ہے تو شیطان کی جو ہزار کوششیں ہیں علمہ نے لکھا ہے شیطان کی جو ہزار کوششیں ہیں ان میں سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی اجتماعیت سے علک کرتے اسلامی اجتماعیت نے اس کو اپنے دین پر چلنے اور اپنے دین کے سلسلے میں ملجل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن اسی صورتحال میں یہ سارا پہلو ختم ہو جاتا ہے اجتماعی زندگی کے جو بہت سارے سمرات بیان کیے گئے ہیں اس میں فرمایا گیا تلمیزی کی روایت ہے ایداللہ علال جماعہ اللہ رب العزت کی تائید اس کی نصرت جماعہ پر ہوتی ہے صالح افکار و عمال کو پرمان چڑھنے کا موقع ملتا ہے نیک روی کو ترغیب ملتی ہے خدا ترسی کا ماحول پیدا ہوتا ہے اسلامی معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے اسلامی خطوط پر اور اسلامی تحذیب و تمدن کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے یہ جو اسلامی اجتماعیت اس کا مقصد کیا ہے اسلامی اجتماعیت کا مقصد یہ ہے یہ اسلامی اجتماعیت کا مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعیت بنائی تھی اور امت جو بنایا ہم لوگوں کو ایک امت امت واحدہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں پر گواہ بن کر کے کھڑے ہوں سورہ حج کے آخر میں کہا گیا ہے وَجَعَدُ فِي اللَّهِ قَاجِحَادِي هُوَ اشْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ لِكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَادَ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُولُ شُهُدًا عَلَى النَّاسِ یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے دوسری بات فرمائی گئی کندم خیر عمت الاخرجد الناس اخرجد المومنین اخرجد المسلمین نہیں ہیں کمپلیٹلی ہومنکائنٹ کے لئے سمپور مانوجاد کے لئے تمہیں پیدا کیا گئی تو اجتماعیت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کھانے پینے اور روزہ نماز کرنے ہی پر اختفاء کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں یہ تو ہمارا ہمارے رب سے تعلق ایک بیسمنٹ فرام کرتا ہے ایک فاؤنڈیشن فرام کرتا ہے اس سے آگے بڑھ کر کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لئے خیر بنیں کندم خیر عمت اخرجد الناس تیسری لئے تو فرمایا گیا اشارالکو من الدین مووسہ بی نوحا اقامت دین تو تین باتیں علماء کرام ہمارے اجتماعیت جو اسلامی اجتماعیت ہے اس کے تین بڑے مقاصد ہیں نمبر ایک شہادت حق نمبر دو امر بالمعروف نمبر تین اقامت دین ہم کیوں اسلامی اجتماعیت سے جڑنا چاہتے ہیں یہ جو اسلامی اجتماعیت ہے اس کا جو شیرازہ ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے وَعَتَسِمُ بِحَوْلَ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّقُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد ترمیزی میں یہ تو قرآن مجید کی آیت تھی وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَ الْجَاہِلِيَّةِ جو جاہلیت کی طرف بلائے فَهُوَ مِن جُسَ جَهَنَّمْ وَجَهَنَّمْ کا ایمَن ہے وَإِنصَامَ وَصَلَّ وَزَعْمَا عَنْهُ مُسْلِمْ چاہے وہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور اس کا اپنا گمان ہوگی مسلمان میں اسلام میں جاہلیت اور عصبیت کا کوئی مقام نہیں ہے آپ نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَّةِ ہم میں سے وہ نہیں ہیں جو عصبیت کی طرف بلائے ایک واقعہ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک ہے صرف ایک واقعہ آپ کو اگر دوسرا معلوم ہو تو ہمیں بتائیے گا مطالعہ تو سب کا ناقص ہے نبی اقرب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں ایک انساری ایک مہاجر نے ایک انساری کو لات سے مار دیا تھا یہ بخاری کے روایت انہوں نے کہا انساری نے کہا یا لَلَا انسار انساریو دوڑو اور مہاجر نے کہا مہاجرو دوڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پہنچی تو آپ نے لوگوں کے کٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ کیا ہے میں دو دیکھ رہا مَا بَالُ دَعَوَ جَاہِلِيَّةِ دَعُوْهَ فَإِنَّهَ مُمْتِنَا یہ سب دورے دوسری روایت میں ہے کہ تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی حسبیت نہیں گئی چھوڑ دو یہ بدبودار ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کی ہچکیں بد گئیں انہوں نے کہا ہمارے بھائی کو شیطان نے بھاکا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا آئندہ نہیں کریں گے یہ ایک واقعہ ہے صرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت اللہ کے میدان میں ساری حسبیتوں کو اپنے پیر کی نیچے رہو دیا تھا اور کہا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی حسبیت نہیں ہے اور صحابہ کرام جو ایک لاکھ کچھ ہزار آپ کے سامنے تھے اور اس میں 99.9% عرب تھے آپ نے انہی کو خطاب کرتی ہے وہ کہا تھا اللہ فضل لعربین العجمی تم عرب ہو تو عجم پر تمہیں کوئی فوقیت نہیں ہے وَلَا لِعَجْمِينَ الْعَرَبِي وَلَا لَيْعَحْمَرَ الْعَصْوَدِ وَلَا لَيْعَصْوَدَ الْعَحْمَرِ اللہ بِالتَّقْوَى اِنَّا اکرمَكْوَإِن دَ اللَّهَ اَتْقَاكُمْ تو یہ جو بات ہے وہ اسلامی اجتماعیت کو کھا جانے والی چیز ہے اسلامی اجتماعیت کی جو جان ہے جس کی بنیاد پر پوری امارت کھڑی ہوگی وہ کیا ہے وہ فرمایا یہ جو تقوی ہے یہ جان ہے اسلامی عشق مید کی میرے پاس موقع نہیں ہے میں تفصیل آپ کے بیان پڑھتا نماز جو ہے نماز نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ نماز تم ایسے پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو فَإِلَهُمْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنُوْ يَرَاكُ روزہ ایسا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو نماز دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے زکاة دینے والے کو کم سے کم وہ شخص دیکھتا ہے جس کو جقاة دی جا رہی ہے حج کو تو لوگ دیکھتے ہیں لیکن ایک آدمی روزے سے ہے دوسرا نہیں بتا سکتا کہ روزے سے ہے اس لئے کمرم گیا تھا پی لیا ہو کھا لیا ہو یہ حسنِ ذن ہے کہ میں روزے سے ہوں آپ روزے سے رمضان میں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصوملی وناجزی بھی تو یہ تو اخلاص کی انتہا ہے ہمارے روزے میں سوم میں زکاة کے بارے میں میں واحد پڑھ چکا ہوں دل کا تقوی ہے اور حج کے بارے میں پوری قربانیوں سے عبارت ہے پورا حج لیکن اس میں کہا گیا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلامی اجتماعیت ہے اس میں جگہ جگہ تقوی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری زندگی ہماری اللہ کے لئے ہے اور قیامت کے دن اگر ہم پہنچیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سے خوش نہ ہو میں جماعت اسلامی کے شعب ترویت کی ریپارٹمنٹ کو دیکھتا ہوں پورے ملک میں دورہ رہتا ہے میرا میں اپنے ساتھیوں سے ہی کہتا ہوں ارکان سے کارکنان سے ہمارے ذریعے سے پانچ لوگ ایمان لائے اور پچاس لوگ جماعت اسلامی کے روکڑ بن گئے پچپن لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہے کہ تم سب جنت میں جاؤ اور ہم سے کہے تم روک جاؤ ہوگا کیا آپ سب مبلغ ہیں الحمدللہ دین اسلام کے آپ کی تقریروں سے آپ کی جمعہ کے خدبات سے بہت سارے لوگوں کو صدار ہوتا ہوگا خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے سیکڑوں لوگ دین اسلام کی طرف آئے اور جنت میں چلے گئے اور قیامت دن اللہ تعالیٰ کہے کہ تم رک جاؤ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز شروع کرتے تھے تقوی سے اور آپ کے بعد جو آپ کے خلفاء تھے حضرت عبیقر اور حضرت عمر یہ سارے لوگ رضواللہ تعالیٰ علیہ یہ تقوی سے شروع کرتے تھے یہ اس کی بنیاد ہے دوسر ساتھی میں آپ آخری پڑاؤ پر ہوں اس کے بعد آپ کے لئے سوال جواب کا موقع ہوگا اسلامی اجتماعیت کی جو آخری شکل ہے جیسا میں نے ارز کیا تھا صبح کی گفتگو میں فرد کا ارتقہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور اسلامی معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل یہ تینوں مل کر کے اسلام مکمل ہوتا ہے تو فرمایا کہ سب سے آخر میں جو ریاست کی تشکیل ہے وہ اجتماعیت کے بغیر نہیں ہو سکتی اسلام میں دو طرح کے قوانین بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ وہم فرمائے ہمارے فقہہ پر انہوں نے بڑی محمد کر کے سب کو مدون کیا کتاب و سنت کے روشنی میں کتاب و سنت میں ساری تفصیلات موجود تھی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں فقہ مرتب ہوا سیویل لاز ہیں اور اس میں عائلی خوانین ہیں جس کو پرسناللہ کہا جاتا ہے بہت بڑی محمد آئی گی کیسے ہم شادی کریں گے کیسے بیعہ کریں گے کیسے ہم نان نفقہ ہمارا کیا ہوگا مہر کیا ہوگا خولہ کیا ہوگا طلاق کیا ہوگی میراس کیا ہوگی ترکہ کیا ہوگا ہبا کیا ہوگا یہ سب وہ سیویل لاز کے کچھ حصے ہیں سیویل لاز بہت وسیع ہے یہ تو آدمی بے غیر حکومت کے بھی کر سکتا ہے اسلامی اجتماعیت اگر نہیں ہے جیسے آج یہاں ہندوستان میں نہیں ہے کہیں پر کفر و شرک اگر مسلط ہے کافر اور مشرک حکومت یعنی آپ کہیں کہ رام راج جیسے یہاں کے لوگ چاہ رہے ہیں اگر وہ بھی آ جائے تو بھی آدمی نماز پڑھے گا شادیاں کرے گا اپنے دین پر چلے گا حلال کھائے گا یہ وہ قائدے اور ذاتیں ہیں کہ اگر حکومت نہ بھی ہو تو بھی آدمی کر سکتا ہے لیکن کچھ چیزیں دین اسلام کی ایسی ہیں کہ اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو اس پر عمل کرنا مشکل ہے جیسے چور کا ہاتھ کٹنا زانی کو سزا دینا قصاص ہے اور بھی ایک لمبی فوجداری فوجداری جو قوانین ہیں وہ اسلام کے پورے موجود ہیں اس پر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ ضروری ہے تو آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کتنے ہیں جو یہاں پر اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا پوری دنیا کا بہت بڑا خطہ ہے جس پر اسلامی قوانین نہیں چلے ہیں تو فرمایا کہ اس زمین پر سکھ اور چین اس وقت نہیں ہا سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کے قوانین اس زمین پر لاغو نہ ہوں انسانوں پر لاغو نہ ہوں آپ سنتے ہوں گے ششمہ سوراج نے ابھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ بلاتکار نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اسلامی قوانین نہ لگا دیا جائیں انسان کی فطرت کے این مطابق ہیں وہ چیزیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اجتماعیت کو مضبوط کریں اور اجتماعیت وہاں تک جائے کہ اللہ کی حکمرانی یعنی اللہ کے قوانین کی حکمرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی حکمرانی ہو قانون بنانے والا وہ قانون چلانے والے ہم تو خلافت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ خلافت ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس کے لئے تحریکیں برپا ہوئی ہیں بار بار ہمارے علماء نے اس پر لکھا بھی ہے شایر اللہ محمد صلی اللہ علیہ ابن تینیہ رحمت اللہ علیہ بہت سارے لوگوں نے اس پر لکھا ہے کتاب المواقف میں لکھا ہوا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھئے بہت بڑی بہت لمبا واقعہ ہے میں صرف ایک میرڈ میں آپ حضرات اس کو پڑھتے ہیں یہ حدیث کی مختلف کتاب موجود ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال پر اتنا افسڑ تھے کہ انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ کوئی اگر کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا یہ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ممبر کی طرف آئے اور حضرت عمر کھڑے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کے ان کو بیٹھا دیا ممبر پر چڑھے اور انہوں نے چند باتیں کہیں اور ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ من کانا یعبدو محمدن فین محمدن قد مات ومن کانا یعبدو اللہ فین اللہ حیون لا یموت بہت مشہور جملہ یہ اور اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی تھی محمدون اللہ رسول قد خلط من قبل رسول فین ماتا او قتل انقلبتم العاقابکم حضرت عمر دلاتوں نے اپنی تروار نیام میں ڈالی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے قرآن مجید کی آیت ابھی نازل ہوئی ہو اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ بھی پیارے ہو گئے لیکن آپ جو اسلامی اجتماعیت چھوڑ کر گئے خلافت کی شکل میں اس کو قائم کرنے والا ضرور ہونا چاہیے جو آگے بڑھ کر اس کو اٹھا ہے تو اس پر ہمارے علماء نے ہمارے جو یہ مستشریقین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بتائیے مسلمانوں کے پیغمبر موجود ہیں ان کی تدفین کی ان کو فکر ہی نہیں ہے خلافت کی فکر ہے یہ خالص دنیا دار لوگ تھے آپ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کون متقی ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو اجتماعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گئے ہیں اس کو سبھالنا بہت بڑی ذمہ داری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور قول ہے جامعہ و بیان العلم میں یہ بات ہے مختلف جگہوں پر بھی ہے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ تا اللہ بعمارہ یہ اور علماء تفتہ زانی شرح عقائد نصفیہ میں لکھتے ہیں کتاب المواقف میں اس بات پر اجماع ہے کہ امام کو متین کرنا جو اللہ تعالیٰ کے حکامات کو نافذ کرے یہ واجب ہے مسلمانوں پر اس کے لئے کوشش کرنا چاہیے اور اس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلامی اجتماعیت کو تم باقی رکھنا کم کٹا اگر غلام بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے یقودکم بھی کتاب اللہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں تم کو رہنمائی کرے مسلم کی روایت دوستو اور ساتھیوں یہ چند نقات تھے میں اس میں صرف اتنی بات جوڑ کر ابنی گفتور بند کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین مکمل نظام حضرت ہے اسلام is the complete code of life جس میں انفرادی زندگی بھی ہے اجتماعی زندگی میں ہے جس میں معاملات بھی ہیں جس میں تعلقات بھی ہیں جس میں میشد بھی ہے زندگی کوئی بھی پہلوس سے الگ نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے نمونہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ کی نمونہ ہے کی مدینہ کی نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر کی نمونہ ہے کی باہر کی نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تعلیم کی نمونہ ہے کی تربیت کی نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تجارت کی نمونہ ہے یا میدان جنگ کی نمونہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر امام وقت کی حیثیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور مربی کے حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماجی مسلح کے حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تاجر کے حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالر عظم کے حیثیت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت جو مدینہ شریف میں قائم ہوں اس کی چیف کی حیثیت سے پوری زندگی ہمارے لے نمونا ہے تو جو اسلامی اجتماعیت ہے اس کا کوئی ایک پارٹ اگر ہم لے لیتے ہیں تو دین مکمل نہیں ہوتا بہت اچھی بات مجھے یاد آگئی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جو تبلیغی جماعت قائم کی تو مولانا مودودی ان کے پاس گئے تھے رحمت اللہ علیہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے ملنے بات کرنے اور یہ بات لکھی ہوئیے کتابوں موجود ہیں کہ تبادل خیال کے بعد مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا جو گول ہے وہ اقامت دین ہی ہے پورے دین کو قائم کرنا ہم نے نماز سے شروع کیا بڑی بیرہ روی ہے لوگ دین سے دور ہیں لیکن نماز قائم کرنے سے ہم نے شروع کیا لیکن ہمارا جو ہماری جو منزل ہے وہ یہ ہے اسلامی اجتماعیت قائم ہو جائے اور اس زمین پر اللہ رب رضی کا دین غالب ہو تاکہ قوانین اللہ تعالیٰ کے ان پر عمل ہو سکے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا وہ لیا آباد کی پیریڈ میں وہ کام نہیں ہو سکا لیکن بہرحال یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر عمل کرنے اسلامی اجتماعیت کو منظم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر جہاں کفر ہے اور شرک ہے اللہ تعالیٰ کے قلمے کو بلند کرنے کی توفیق اینات فرما ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين